موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں جی آپ سب لوگ حیروفیت سے ہوں گے میں ہوں میرزار سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں مغل زاستی یوٹیوب چینل آج ویڈیو کے آغاز سے ہی آپ کو مشینری نظر آ رہی ہوگی جو کہ دھام نیل پہ آپ نے دیکھی لیا ہے پارک روڈ کی کنسٹرکشن آپ کو دکھا رہا ہوں ترامڑی چوک سے ویڈیو کا آغاز ہو رہا ہے اور سیدھا آپ کو راول چوک کے قریب جا کے اس کا اختتام کریں گے دوسری سائیڈ بھی روڈ کا کچھ حصہ ہے وہ بھی آپ کو دکھانا ہے سی ڈی اے کے چیئرمین صاحب ہیں اور مشہیر ہیں انہوں نے کافی اس پہ زور دیا اور اس پروجیکٹ کو جل سے جل مکمل کرنے کی خدایات جاری کی ہیں ابھی آپ نے مشینری بھی دیکھ لی اور ڈیمپرز جو آپ نے دیکھے ہیں کافی زیادہ یہاں پر کھڑے تھے اور یہاں پر یہ بھی انلوڈ ہوں گے اور اسفالٹ یہاں پر کیا جا رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے اس پر جو ہے بلکل کچھوے کی طریفتار سے کنسٹرکشن چل رہی تھی لیکن پھر جو ہے سی ڈی اے کو تھوڑا سا حیال آیا یہاں سے گزرنے والے لوگوں کا زیادہ تر جو یہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہ سمجھ لیں سٹوڈنٹس ہی ہیں ان کا زیادہ یہاں پر گزر ہوتا ہے کافی ساری یونیورسٹیز ہیں اس روڈ کے اوپر مسروف ترین سڑک ہے خنم پول والی جو روڈ الکترار روڈ اس کو مدی روڈ کے ساتھ ملانے والی ہے کہ یہ اہم ترین شہرہ ہے اور تقریباً کوئی اس میں لیں آپ آٹھ سے دس کلومیٹر کا یہ ایریا بنتا ہے اور اس پر ابھی جو کام ہے ایک سائٹ پر اوپر بھی مکمل نہیں کیا جا سکا لیکن یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے مشینری چل رہی ہے انشاءاللہ جلد یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا ابھی اس کے اوپر کافی ساری ہوسنگ سکیمز بھی آ رہی ہیں ہوسنگ سوسائٹیز بھی جن میں سپریم گوٹہ فاکستان کی جو ہوسنگ سوسائٹی ہے اور فیڈر گورنمنٹ ایمپلائیز کی ان کے ساتھ ڈی ایچ اے کا الہاق ہوا ہے بھی مشترکہ ان کا پروجیکٹ آ رہے جس کی ابھی اوپننگ سرمینی بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی میری چینل پر اپلوڈ وہ بھی بالکل اسی ایریا میں ہے یہ جہاں سے ابھی میں گزر رہا ہوں بالکل اس کے آپ کو زیڈ کام سیڈی اینورسٹی کے یہاں پر تقریباً جو پلارٹس ہیں دس مرلا اور ایک کنال کی ہیں اور جو پرائسیز فیل حال چرنی ہیں وہ ایک کروڑ کے لگ بگئے دس مرلا اور ایک کروڑ نوے لاکھ تک یا دو کروڑ کے رینج میں دو کنال کا ایک کنال کا سوری جو ہے وہ پلارٹ مل رہے ہیں تو باقی اس روڑ کا کام انشاءاللہ بھی تیز ہو جائے گا مرکلہ ارچٹ کا نام اس پروجیکٹ کو یہ جو میں نے بتایا ہے آپ کو اس کو دیا گیا ہے تینوں کا یہ کمبینیشن ہے اور ابھی ڈی ایچے اس کو کلیر کر کے ان کے حوالے کرے گا ساتھ میں ڈی ایچے کو بھی تقریباً اٹھ ہزار کنال کے قریب رکواہ ملا ہے اس میں ابھی یہاں پر مشینریہ آپ کو کافی زیادہ نظر آ رہی ہے ڈرین سسٹم بھی کافی اپ ڈیٹ کیا گیا ہے نئی ڈرینیں بنی ہیں دونوں سائٹ کے اوپر روڈ کی اور گرین بیلٹ کے بلکل ساتھ بھی ڈرینیں بنی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ پانی کا مسئلہ جو اس روڈ کے اوپر ہوتا تھا وہ بھی بلکل بھی نہیں بنے گا ساتھ ہی اس کے ڈرینیں بھی بنائی جا رہی ہیں نئی ڈرینوں پہ بھی کام چل رہے ہیں اور جو یوٹرن ہے اس کے وہ بھی ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں ابھی تھوڑا سا یہ میں واپسی والا یہ آپ کو دکھاتا ہوں یوٹرن میں نے لیا یہ آپ اگر دیکھیں تو روڈ کافی حد تک ابھی کلیر بھی ہوئی ہے اور تقریباً تین لین ہو چکی ہے پہلے مشکل دو رہنیں ہوتی تھی اور گاڑیاں بڑی مشکل سے یہاں سے گزرتی تھی لیکن یہ ہے کہ ابھی الحمدللہ بلکل آسانی کے ساتھ آپ اس پہ سفر کر سکتے ہیں ابھی میں نے تھوڑا واپسی والا پورشن آپ کو دکھایا ہے یہ پل جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی مستقبل میں ان کو تھوڑا سا کھولا کیا جائے گا پل جو ہیں وہ تنگ ہیں روڈ بھی کھولی کر دی گئے یہ تین تین لین لیکن پل جو ہیں وہ دو دو لین ہیں ایک یہ پل آتے ہیں اور اس سے آگے راول ڈیم کے جو سپل ویز ہیں جہاں سے کورنگ ریور گزر رہے ہیں وہ پل بھی اسی طرح سے تنگ ہے ان کو بھی کھولا کیا جائے گا لیکن پلوں کا فیلال کام کسی بھی جگہ پہ شروع نہیں ہوا ابھی واپس ہم آگے راول ڈیم والی سائٹ پہ جا رہے ہیں راول چوک کی طرف تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو رائٹ سائٹ پہ تقریبا جو گرین بیلٹ والا پورشن ہے اس پہ کافی زیادہ کام بھی ہونا باقی ہے جبکہ لیفٹ سائٹ کے اوپر یہ آپ ڈرین سسٹم اگر دیکھیں تو اس پہ کام کافی حد تک کلیئر کیا جا جو گئے یہاں پر جو یو ٹرن ان کے اوپر کافی زیادہ بھی کام کیا جا رہے کیونکہ یو ٹرن ادھر جو ہیں وہ پروٹیکٹل نہیں ہیں تو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے تاکہ اکدم سے فاسٹ ٹریک سے جب گھاڑی بھائی گزرتا ہے تو یو ٹرن لینے وری گھاڑی کو وہ ہٹ نہ کر سکے یہاں پاریکوری روڈ بھی ہے اور وہاں سے ہی آگے چل کے پارک یو سٹی بھی ہے جس کی اپ ڈیٹ آپ کو میرے چینل پر ملتی ہیں اس کے علاوہ بحریہ انکلیب بھی اسی روڈ کے اوپر آتا ہے تو یہاں سے ہی آگے روڈ جائے مختلف گاؤں جس طرح سے اٹھال گاؤں ہیں اور سیدھا اسی سے گزر کے آپ بارکو بائی پاس تک بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے ہی آگے ایک ڈیم بھی آتا ہے میرے ذہن میں ابھی اس کا نام نہیں آ رہا تھا تو کافی زیادہ اس سیریہ میں جو ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کنسٹرکشن کلیر ہو چکی ہے روڈ کی اس سائٹ کے اوپر لینڈ مارکنگ ابھی رہتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پر ابھی کسی بھی قسم کا کوئی اوور ہیڈ بریج نہیں ہے پیدل حضرات کے لیے کسی بھی قسم کا پیڈسٹین بریج جو ہے وہ نہیں ہے بائیک والے حضرات جلدی کے چکر میں پھر ہوتے ہیں ان کو بھی وہ ضرورت پڑتا ہے تو ایک پول ہی مجھے نظر آیا تھا جو کہ بلکل راول چوک کے قریب ہے اس کے علاوہ مزید یہاں پر پول بھی بننے کی ضرورت ہے کچھ بیج میں ایسے ایریے بھی آ جاتے ہیں جہاں پر سڑک کی چڑھائی میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا خطرہ یا مسئلہ مستقبل میں نہ ہو کیونکہ روز روز تو سڑکیں بندی نہیں ہیں ابھی یہ والا اگر آپ ایریہ دیکھیں تو مین روڈ کے اوپر گاڑیاں پارک ہوئی ہوئی ہیں یہ جو ہے اسلام آباد شہر کا جو ہے پولیس ٹیشن ہے شہزار ٹاؤن کا یہاں پر رش بنا ہوئے ماشاءاللہ ستھانے کے سامنے اور کوئی بھی پولیس ٹیشن ہو وہاں وہاں مزلیل نہ ہو رہی ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو ابھی روڈ کے دوسری جانبی آپ کا مشینری نظر آ رہی ہے کٹنگ ورہ چل رہی ہے ساتھ ساتھ گرین بیلٹ بھی اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں تو کافی زیادہ بھی کام ہو رہے ہیں روڈ کا یہ بھی حصہ جو ہے جتر سے آپ تراملی سے جاتے ہیں راول چوک کی طرف وہ تقریباً کافی کلیر ہو چکا ہے لیکن دوسرے حصے پر بھی کام چل رہے ہیں یہاں پر درخت بھی کافی زیادہ روڈ کے زد میں آئے ہیں یہاں پر انتظامیوں سے گزارش ہے کہ یہ جو درخت ہیں ان کی جگہ نئے درخت بھی لگائے جائیں گرین بیلٹ پہ کافی ایریا حالی بھی نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر درختوں کو لگا کے جو درخت کٹے ہیں ان کی کمی پوری کی جا سکتی ہے ڈرین سسٹم بڑا زبردست بنا ہے اس کا اگر اس کو ساتھ ساتھ صاف کیا جائے نالوں کو تو یہ ہے کہ کچھرہ پھر نہیں بنے گا ویسے تو سفائی کا انتظام کم ہی ہوتا ہے پچھلے دنوں راول ڈیم کے سپل ویس بھی کھولے تھے تو اس کی وجہ سے پانی جو ہے بلکل پول کے ساتھ آگے لگ گیا تھا تو یہ بھی یہاں پر مستحمن ہوتا ہے خدا نہاستہ راول ڈیم کا کوئی اس طرح کوئی سین تو پھر اس ایرے میں پانی کا بھی کافی زیادہ جو ہے پریشر بن جاتا ہے یہ پول آگے آ چکا ہے یہ راول ڈیم کے بلکل جو سپل ویس ان کے سامنے والا پول ہے اس کے اوپر بھی یہ دو لینے ہیں اور مستقبل میں امید ہے کہ اس پول کو بھی کھلا کیا جائے گا کیونکہ روڈ اگر چوڑی ہو رہی ہے تو پول کو بھی چوڑا ہونا چاہیے تب بھی روڈ کا پھر فائدہ ہے لیکن جو یہاں کی عمام نے زلالت کاٹی ہے اس کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کتنے لوگ جو ہے اس پر ظلیل ہوئے ہیں میں بھی اس پر آتا رہتا تھا لیکن کافی یہاں پر پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گردو پر غبار جو ہے وہ کافی زیادہ تھا یہ انیورسٹی آنے والے طلبہ و طلبات کے لیے بھی کافی پریشانی یہاں پر جو ہے وہ بنی ہوئی تھی ابھی یہ سامنے جو ہے پر ڈسٹین بریج آ جو ہے یہاں سے ہی میں دوسری طرف جاؤں گا اور وہاں سے آگے تک آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں کیونکہ یو ٹرن آگے کافی دور پار رہے ہیں ابھی آپ یہ والا دیکھ سکتے ہیں پوشن اسپارٹ جو ہے ہوا ہے اور باقی جو پر لائٹ پوز جانا پر کام چل رہے ہیں ابھی یہاں پر لینڈ مارکنگ بھی رہتی ہے ڈرین کو بھی کلیر کیا جا رہا ہے ڈرین ورک چل رہے ہیں پتھروں کے دیوار جو ساتھ بنائی جا رہی ہے ڈرین کے لیے ساتھ ساتھ کرنے بھی کیا جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ بھی کھڑ بلاکس لگنے پر کام شروع ہونا ہے کافی زیادہ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کو کھلا کیا جا جا رہا ہے تو یہ تکی ٹرافک بھی اس روڈ کے اوپر کافی زیادہ ہے یہ آپ سائیکل والے انکل کو بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انہوں نے ایک دم سے روڈ کراسٹ کی ہے تو یہ خطرے کا باعث بھی بن سکتے ہیں ویڈیو کی بھی سپیڈ میں نے تھوڑی سی تیز کی ہے لیکن انکل کی بھی سپیڈ کام نہیں تھی یہاں پر یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف دفاتر بھی ہیں ہسپیٹلز بھی ہیں تو اس وجہ سے اس روڈ کے اہمیت کافی زیادہ ہے لیکن ہمترین روڈ ہے لیکن اس کو بہت زیادہ لیٹ کیا گیا ہے پروجیکٹ کو لگنیا کے بھی الحمدللہ سے مکمل کر دیا گیا ہے جلد انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ اختتامی تقریب بھی ہو جائے گی یہاں پر یہ بھی یہ لیفٹ سائٹ کے پجنائے ویڈیو کا آغاز ہو جاتا ہے کوری روڈ بھی سیٹھے کوری گاؤں بھی تو پارک میں سیٹی بحریان کلیب کو یہ روڈ چلی جاتی ہے تو آگے چل کے یہ بڑا پیارا علاقہ ہے آپ اس سائٹ پہ آئیں تو لازمی اس سائٹ کو بھی وزٹ کریں بہت ہی سرسبز اور سرسبز اور شاداب یہ ایریہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو پارک روڈ اسلام بازتی اپ ڈیٹ کرنی تھی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ کے لئے دوبارہ سے اپ ڈیٹ لائیں گے اس سیریے میں ڈرون میں نے فلائی نہیں کیا کیونکہ کافی رسٹرکشنز تھی سائٹ کے اوپر میں نے کہا سمجھ مجھ ہے نہیں پھر انشاءاللہ کبھی اڑھائیں گے در ڈرون ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو مرس ٹائم تک دیجئے جازت اللہ حافظ